بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارزوز کوٹ 24 میں آپ کا خشام دید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے 20 ازلا کو جو کراچی سمیت سندھ کے 20 ڈسٹریک ہیں ان کو آفت زیادہ قرار دے دیا گیا ہے بقاعدہ طور پر اور اس کے ساتھ دوسری بڑی اہم حبر ہے جو بڑی ضروری ہے ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ ستمبر کے جو پہلے دو ہفتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈینجریس بہت زیادہ خطرناک قرار دے دیا گیا ہے مونسون بارشوں کے حوالے سے اس کے ساتھ سلابی صورتحال کے حوالے سے ستمبر کے جو پہلے دو ہفتے ہیں مہرین موسمیات کے لحاظ سے یہ بڑے ہی خطرناک قسم کے دو ہفتے ہیں اللہ طرح خیر خیر یہ سے گزار دے کوئی زیادہ ہمارا نقصان نہ بلکل کوئی بھی نقصان نہ اور زیادہ نہیں بلکل تھوڑا بھی نقصان نہ ہمارا لیکن اس کے حوالے سے یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ مہرین موسمیات کہتے ہیں کہ ہم نے چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ اسلام آباد کی یعنی کہ وفاق کی حکومت ہو ان سب حکومتوں کو آج سے چار پانچ بینے قبل مونسون ریکارڈ بارشوں کے لحاظ سے اگاہ کر دیا گیا تھا سلابی صورتحال سے اگاہ کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے انتظامات خود نہیں کیے ان کی یہ لاپروائیاں ہیں خیر تفصیلات شیئر کرتے ہیں مہرین موسمیات کے مطابق ماہ استمبر کے پہلے دو ہفتے خطرناک قرار دے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ بارت میں موجود انتہائی شدت والے مونسون سسٹم کی وجہ سے بارت کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش کے اندر انتہائی شدت والا مونسون سسٹم ہے اور اس مونسون سسٹم کی وجہ سے پنجاب اور سندھ میں سلاب آئے گا پنجاب کی بات ہو رہی ہے پہلے پنجاب سے گزر کے سلاب جو ہے وہ سندھ میں جائے گا یہاں پر یہ بات ضرور جاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی بہت زیادہ بارشیں جاری ہیں اور افغانستان میں زیادہ بارشیں ہونے کے باعث جو ہمارا شمالی ریجن ہے یعنی کے کے پی کی اور بلوچستان کی طرف بھی سلابی صورتحال ہو سکتی ہے اور اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا تھا ساری حکومتوں کو تمام حکومتوں کو ہم نے اگاہ کر دیا تھا ناظرین اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سندھ کے کون کون سے زلا کو آفظ ادا قرار دے دیا گیا ہے سندھ حکومت کے جو ترجمان ہیں مرتضی وحاب بقائدہ طور پر انہوں نے لازٹ نائٹ سٹیٹمنٹ دیا بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو سندھ کے زلا ہیں ان کو آفظ ادا قرار دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زلا بستی کرنگی اور ملیر کراچی شامل ہیں جبکہ اندرونے سندھ کے اگر ازلا کی بات کریں تو اندرونے سندھ کے ازلا میں ہیدر آباد بدین ٹھٹا ٹنڈو والا یار جام شروع مٹیاری دادو میر پرخاص عمر کوٹ تھرپارکر اور نواب شاہ اور اس کے ساتھ سانگڑ بھی ہے سانگڑ کو بھی آفظ ادا قرار دیا گیا ہے بقائدہ طور پر نوٹیپیشن بھی جاری ہو چکے ہیں اور ان ازلا کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے فنڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں یہ تھی تفصیلات سندھ کے حوالے سے اور یہ سلابی صورتحال کے حوالے سے باقی اس پر جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی سی مزید اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گردو نواہ کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ